جی محمد دلسات صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی آتما کو سانتی کیسے ملتی ہے آسان طریقے سے سمجھائیں بہت اچھا سوال کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی آتما کو سانتی کیسے ملتی ہے تو دیکھیں یاد رکھیں جس مالک نے ہمیں بنایا ہے پیدا کیا ہے اس نے یہ جیون ہمیں امتحان کے لیے پرکچھا لینے کے لیے دیا ہے جیون کا سمجھ دے دیا ہے اصل جیون موت کے بعد ہے یہ جیون صرف ٹیسٹ کے لیے کرم کرنے کے لیے دیا ہے جو اس دنیا میں ہم کر کے جائیں گے مرنے کے بعد کہ جیون میں وہی پائیں گے اب اس مالک نے اللہ تعالیٰ نے ایسور نے ہمارے اندر جو اپنی رچنا رچی ہے جب ہم اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے برا کام کرتے ہیں بیچے نہیں پیدا کر دیتا ہے جنت کے سوکھ ہیں ہمارے اندر سوارک کے سوکھ ہیں جہنم کے خوف ہیں اللہ کی اچھائی میں سکون رکھ دیا ہے اس نے اپنے اچھائی میں اور سیطان کی برائی سے ہمارے اندر نفرت رکھی ہے یہ سرم کا مادہ حیاء کا مادہ اکڑنے کا مادہ جھکنے کا مادہ یہ سب اس کی رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی ہے جو اس رچنا کے آدھار پر اس دنیا میں اللہ کے حکم پہچان کر اس دنیا میں اللہ کے حکم موجود ہیں قرآن مزید عیسوری رچنا کے آدھار پر ہے جو اس دنیا میں اس اپنے اندر عیسوری رچنا جو رچی ہے اس نے اس رچنا کے آدھار پر اپنے سچے بنانے والے کے حکم پہچان کر اسے راضی کر کے مر کے جائے گا مرنے کے بعد اسی کی آتما کو سانتی ملے گی چونکہ عیسوری رچنا کے آدھار پر انسان جیسے کرم کر کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کے ساتھ ویسا ہی برطاوہ کرتا ہے یاد رکھیں جو انسان جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر عیسور کی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے جو انسان کے اندر رچنا ہے اس کے خلاف چلتا ہے تو اللہ اس کی عقل کو خراب کر دیتا ہے پھر وہ صحیح بات کو جان کر بھی نہیں مانتا اور مرنے کے بعد نرک میں جاتا ہے سجا پاتا ہے یاد رکھیں جو انسان عیسور کے عادیس کے خلاف چلے گا وہ سجا جرور پائے گا اور عیسور کے عادیس کیا ہے انسان کے اندر اس کی رچی ہوئی رچنا عیسور کے عادیس ہے اچھائی پچل برائی سے بچ اللہ تعالی نے برائی کے اندر بیچینی رکھی ہے برائی کی تاثیر بیچینی ہے اچھائی کی تاثیر سکون ہے اس لیے برائی اپنے کرنے والے کو بیچین کر دیتی ہے اور اچھائی اپنے کرنے والے کو سکون دیتی ہے پیر میں جس کو جوتا کاٹتا ہے اسی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے دکھی کر رہا ہے دیکھنے والوں کو تو جوتا بڑا چمکدار معلوم ہوتا ہے جو لوگ دور سے دیکھتے ہیں انہیں جوتا بڑا چمکدار دکھائی دیتا ہے مگر جس نے پین رکھا ہے اسی کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ مجھے کاٹ رہا ہے یہ مجھے دکھی کر رہا ہے بالکل ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے بڑائی کی تأثیر بے چینی رکھی ہے تو بڑائی اپنے کرنے والے کو بے چین کر دیتی ہے جو بھی بڑائی کا جوتا پہنے گا وہ بے چین رہے گا جو بھی بڑائی کو اپنائے گا وہ بے چین رہے گا تو جو بھی بڑائی پر گناہ کر رہا ہے اسی کو پتا ہے کہ اسے بڑائی نے کتنا بے چین کر رکھا ہے لوگوں کو تو اس کی جندگی بڑی چمکدار دکھائی دیتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے مال ہے دولت ہے ہے جمین ہے جا جات ہے بینک بیلنس ہے حرام کی کمائی سے گناہ کر کر کے برائی کر کے مال دولت اکھٹا کر لیا تو دکھنے میں تو انسان بڑا چمکدار دکھائی دی رہا اچھے کپڑے پہن نکھیں اچھے سوٹ بڑ پہن نکھیں سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن کوئی اس سے پوچھے کہ اسے برائی کی کتنی بیچینی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نگت انام ہے کہ اگر تو دنیا میں میری رچنہ کے خلاف چلے گا برائی پر چلے گا تو جہنم تو بات کی بات ہے میں تیری دنیا ہی کی جندگی جہنم کے جیسی بنا دوں گا نرک کے جیسی بنا دوں گا تو یاد رکھیں برائی سے بیچینی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایسور کا نکت انام ہے انسان کو اور مرنے کے بعد کے جیون میں ہمیسہ کی سجا ہے نرک کی آگ میں تو ہمارے گیر مسلم بھائی ہندو بھائی مرنے والے انسان کو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کی آتما کو سانتی ملے جو مر جاتا ہے اس کے لئے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کی آتما کو سانتی ملے تو میرے بھائی سانتی ملتی ہے ایسوری رچنہ پر چل کر مر کر جانے سے یاد رکھیں اور ایسوری رچنہ پر ساری دنیا میں صرف قرآن مزید ہے جو ایسوری رچنہ پر آدھاری تھے انسانوں کے لئے آیا ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے جس نے تمہاری رچنہ بنائی ہے اس نے تمہیں اچھائی پر چلنے کا اور برائی سے بچنے کا عادیش دیا ہے اسی وہی عادیش جو ہیں قرآن مزید کے اندر ہیں کہ ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک سارے جیون دینے کے طریقے ایسور نے دیئے ہیں کہ اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی پر چل کے مر کے آوگے تو جنت کا سورکہ ہمیشہ کا انعام پاؤگے ورنہ اگر میری رچنہی خلاب چل کر برائی پر چل کے آوگے تو نرک کی آگ میں سجا پاؤگے تو یاد رکھیں ایسوری رچنہ پر ساری دنیا میں پویتر قرآن مزید ہے تو کسی اور دھرم پر چل کر مر کر انسان کی آتما کو سانتی نہیں مل سکتی سوائے اسلام کے میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو ایسور نے عقل دی ہے اس سے آپ چیک کریں اور دیکھیں کہ اسلام دھرم میں جیون جینے کے طریقے کیا ہیں پساب کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیٹھ کے پساب کریں کھڑے ہو کے نہ کریں جہاں پساب کی دھار جائے وہ ملائم جگہ ہو پتھریلی جگہ نہ ہو جو چھیٹ واپس لوٹ کے آئیں پساب گندہ ہوتا ہے آپ پویتر ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے اور پھر استنجا کریں کوئی مٹی کا ڈیلہ لے لیں سوکا جو پساب کو سکھا لیں پساب کر کے لاشٹ میں اسے پساب کی جگہ پر لگائیں تاکہ پساب کی چھیٹیں کپڑوں پر نہ گریں سریر پر نہ گریں تو جو دھرم پویتر ہونے کا اتنے اچھے طریقے بتاتا ہے وہ دھرم ایسوری دھرم ہے اور ایسوری رچنا پر آدھاری تھے تو یاد رکھیں انسان منمانی اپنی کیسے بھی کر لے لیکن جو سچ ہے وہ بدل نہیں سکتا اسلام پر چل کر ہی انسان مرنے کے بعد مکتی پاتا ہے ورنہ نہیں پاتا تو میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ سچائی سے انسان کی آتما سوئی ہوئی ہے صرف دھیان دھوکے پر لگا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کتنے مسلمان بھائی ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں روجی بھی رکھ رہے ہیں مگر اللہ کی طرف سے ان کی آتما ان کی روح سوئی ہوئی ہے جاگی ہوئی نہیں ہے جس کی روح جیون کے کہ سچے ہوس اور سچائی سے اللہ سے اللہ کی طرف سے اللہ کے ہوس سے اپنے سچے بنانے والے کے ہوس سے سوئی ہوئی ہے اس کے نماز روجے میں جان نہیں ہوتی تو یاد رکھیں مرنے کے بعد ہر انسان کی آتما کو سانتی صرف عیسوری رچنا پر ہی چل کر مر کر مل سکتی ہے اب اس دنیا کا محول برائی کا ہے تو یہاں اس دنیا میں عیسوری رچنا کو انسان اپنی اکل سے پہچاننے میں کنفیوج ہوتے ہیں انسان جو ہے کنفیوج ہوتا ہے کہ میں اچھائی پر کیسے چلوں پوری طرح سے برائی سے کیسے بچوں پوری طرح سے اب انسان کے بنانے والے مالک نے یہ جیون انسان کو امتحان کے لیے دیا ہے جب سمجھ لیں گوھر سے جب انسان عیسوری رچنا کے آدھار سے اپنے سچے مالک کی کھوج کرتا ہے تو قرآن میں قرآن پوچھو قرآن مدید میں اپنی رچنا کے آدھار پر اس کی حکم پاتا ہے جو کہ پوری طرح انسان کو برائی سے بچاتے ہیں اور اچھائی پر چلاتے ہیں اب آپ دیکھیں گے اسلام دھرم میں انتقال کا سبد کہا گیا ہے موت کو کہ مرنے والے وہ کہتے ہیں کہ انتقال کر گئے انتقال کا مطلب جانتے ہیں آپ انتقال کا مطلب ہے اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے جو اصل جندگی ہے آخرت کی آخری جندگی جہاں اس جندگی کا حساب ہوگا تو قرآن مجید میں جو آدیش دیئے گئے ہیں وہ عیشوری رچنا پر آدھاریت ہیں جو پوری طرح سے انسان کو برائی سے بچانے کے ہیں اور اچھائی پر چلانے کے ہیں پھر ان پر چل کر انسان دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور مرنے کے بعد مقتی کامیابی پاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اچھائی میں انسان کے اندر سکون رکھا ہے اور اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے حکم انسان کو جو دیئے ہیں وہ انسان کے فائدے کے لئے دیئے ہیں انسان کے فائدے کے لئے دیئے ہیں کہ میرے بندے میرے مرضی پہ آجا میری پناہ میں آجا میں تیرا مالک ہوں جو میں نے تیرا آدھار دیئے ہیں تیرے فائدے کے لئے دیئے ہیں اس میں تیرا نقصان نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن میں کہ تم سراب نہ پیو تو سراب نہ پینے سے ہمارا فائدہ کیا اللہ کا فائدہ ہے ہمارے ہی تو فائدہ ہے اگر اللہ فرماتا ہے کہ تم جوہاں مت کھیلو تو جوہاں نہ کھیلنے سے ہمارا فائدہ کیا اللہ کا فائدہ ہمارے ہی تو فائدہ ہے تو جو بھی عادیش دیئے ہیں ہمارے سچے بنانے والے نے وہ ہمارے فائدے کے لئے دیئے ہیں نہ کی اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر نفع نقصان سے پویتر ہے اس کو کسی کی جرورت نہیں ہے ہمیں اس کی جرورت ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم انسان کے فائدے کے لیے دے کر اس کا ٹیسٹ لیا ہے جیون کا سمیں دے دیا ہے پھر رچنا کے حساب سے مرنے کے بعد اچھائی کا انجام جنت سورگ اور برائی کا انجام جہنم ہوگا جیسے کرم کر کے مرے ہیں مرا ہے انسان ویسے ہی اس کے ساتھ مرنے کے بعد برتاوہ ہوگا اچھے انسان کے ساتھ اچھا برتاوہ ہوگا اور برے انسان کے ساتھ برا برتاوہ ہوگا تو میرے بھائیو دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے بڑی عجیب گفلت ہے بڑا عجیب نصہ ہے دنیا کا اللہ تعالیٰ نے جمین و آسمان کے بیچ ہمیں قید کر دیا ہے اور ہمارے اس حوث کا اس دھیان کا امتحان لیا ہے کہ یہ میری طرف کو آتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے عجیب امتحان میں ڈالا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ دھرتی پر چل پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں بیٹھے ہیں ان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے اور سب جانتے ہیں اس چیز کو چونکہ جان اللہ تعالیٰ کے قبجے میں ہے سچے مالک کے قبجے میں ہے جب چاہے گا جب اٹھا لے جب وہ چاہے جس پل میں اٹھا لے موت دے کر انسان کو پھر بھی دنیا میں لوگ کرم ایسے کر رہے ہیں کرم ایسے کر رہے ہیں جیسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو میرے بھائیوں بڑی عجیب گفلت ہے انسان کو گوھر کرنا چاہیے سچائی پر کہ بھائی میں کبھی بھی یہاں سے جا سکتا ہوں میرا ایک مالک ہے میں اس کی خوج کروں اسے راجی کروں اس کے لئے محنت کروں یہ زیون اس کو راجی کرنے کے لئے ملہ ہر انسان کی آتما جانتی ہے کہ ہم اپنے مالک کو راجی کرنے کے لئے آئے ہیں اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم تجھے راجی کر کے آئیں گے دنیا سے مگر یہاں دنیا کے کھیلتماسے میں انسان لگا ہوا ہے کوئی دھیان نہیں ہے کوئی گوھر نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم گوھر کریں اپنے مالک کی طرف سچائی کی طرف گوھر کریں اسے راجی کریں اگر ہم اسے راجی کر کے مر گئے تو ہمیں وہ در اور گم سے آجاد کر دے گا در اور گم میں ہی ہماری ساری مصیبت چھپی ہوئی ہیں ہمیں جو جو ہمارے جیبن میں پہلے سامن نکل چکا ہے اس کا ہمیں گم ہے کہ یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا میرا باپ کیوں مر گیا میری ماں کیوں مر گئی ہمیں ایسے ہمارا کہانی خراب کیوں ہو گئی اور آگے آنے والے وقت کا انسان کو در ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گھٹنا نہ گھٹ جائے کوئی مصیبت نہ آ جائے اللہ کو راجی کر کے آئیں گے مرنے کے بعد وہ ڈر اور گم سے آجاد ہو جائیں گے اور سورگ میں ہمیسہ نڈر ہو کر رہیں گے ڈر اور گم کے خاتمے کا نام ہی امن سانتی ہے میرے بھائیوں تو جنت میں نہ ڈر ہوگا نہ گم ہوگا وہاں اللہ اللہ تعالی کی دکھ تخلیف اور ڈر اور گم کی باستاحت سے آجاد ہوں گے آج اس باستاحت میں دنیا میں ہم گھرے ہوئے ہیں زمین و آسمان کے بیچ اللہ تعالی کبھی دکھ بھیجتا ہے کبھی تخلیف بھیجتا ہے کبھی گم بھیجتا ہے کبھی موت بھیجتا ہے تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی باستاحت ہے جنت میں اللہ تعالی ہمیں اس باستاحت سے آجاد کر دے گا ہاں جنت میں ہی صرف امن سانتی ہوگی میرے بھائیوں ایک بار کو جو ہے کسی جانور کو سمجھانا آسان ہے مگر انسان سب سے مسکل مسین ہے اس کو سمجھانا بڑا مسکل ہے اس کی بدھی چلا مان ہے اللہ نے اس کا ٹیسٹ لیا ہے اس لئے اس کو فری بل دیا ہے چاہیں سچ کو مانے یا جھوٹ کو مانے جیون کا سمجھ دے دیا ہے آج کا دور اتنا خراب ہے کہ آج لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کوئی سمجھنے آرہا سچائی کو کوئی گوری نہیں کر پا رہا ہر آدمی اپنی منمانی میں لگا ہوا ہے سچائی کو ماننے کو تیار نہیں اپنا ہی بلگ رکھ کر رہا ہے اپنے آپ کو نرک کی آگ کی طرف دھکیل رہا ہے اس لئے میرے بھائیوں ہم تو محنت کر رہے ہیں کہ جو جاگ جائے وہ اور کوئی جگائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے قرآن مجید کے اندر برائی سے بچنے کے سنکیت دیئے ہیں اور اچھائی پر چلنے کے سندیج دیئے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو یہ سیطان تمہارا دسمن ہے جو ہمارے اندر ہے جو ہمارے من میں گرد کھال ڈالتا ہے سیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنتوں میں سے بھی ہے اے لوگو یہ سیطان تمہارا دسمن ہے اسے دسمن اسے اپنا دسمن سمجھو اس نفس من کو بڑکانے والی ایک طاقت ہے چھپی ہوئی تو من کو بڑکانے والی ایک طاقت ہے برائی کی طرف جو سیطان من میں برے کھال ڈالتا ہے انسان کو جو ہے برائی کی طرف کھینچتا ہے اس کے من میں جو ہے وسوسی ڈالتا ہے برے خیال ڈالتا ہے اسے کھینچتا ہے یاد رکھیں ہاتھ پکڑا کے نہیں کھینچتا وہ من کو اتاولہ کرتا ہے دھوکے کی طرف چلاتا ہے اور انسانوں میں سے بھی سیطان ہے یاد رکھیں چھپے ہوئے سیطان جو ہیں چھپے ہوئے سیطان میں ابلیس ہاں ابلیس سب سے بڑی طاقت اور اس کے پھر اس کے فالوورز ہیں اس کے چیلے چھپاٹے سب سے بڑی بھڑکانے والی طاقت ہے اور دکھنے والے سیطانوں میں جو سیطان کے ایجنٹ ہیں جو عیسوری رچنا کے خلاف کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برائی پر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برائی اور بےہیائی کو کلچر کہتے ہیں برائی کو اچھا سمجھتے ہیں اگر آپ ان کے خلاف جدو جہد نہیں کریں گے ان کو برائی سے نہیں روکیں گے تو یہ پھر آپ پر آپ ان کے دباؤں میں آ جائیں گے یہ آپ پر حاوی ہو جائیں گے اس لئے برائی کو روکو قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ برائی کو روکو جلم جاستی کو روکو سچائی پر چلو اور سچائی کو فیلاؤ سچائی کو جندہ کرو اور سب سے بڑی اچھائی اور سچائی کیا ہے کہ سرک کو مٹاؤ کفر کو مٹاؤ جس مالک نے دنیا بنائی ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے اس کے عدیقار لوگوں کو بتاؤ لوگ اسے چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجہ کر رہے ہیں ان کو بتاؤ ان کو سمجھاؤ اور سرک کو مٹاؤ تو سنسار کے سچے مالک نے عیسور نے اللہ تعالی نے یہ جمعہ داری ہم مسلمانوں کو دی ہے کیونکہ سچائی ہمارے پاس ہے قرآن مدید ہمارے پاس ہے ہم اس کا پیغام اس کا میسیج لوگوں کو پہنچائیں لوگوں کو اندکار سے نکالیں روسنی کی طرف لے کے آئیں یہ ہم پر فرج ہے یہ ہم پر جروری ہے آج ہم نے اس کام کی جمعہ داری کو نہیں نبھایا اس لئے ہم دنیا بھر مجلیل ہو رہے ہیں اور اللہ کا عجاب ہم پہ آ رہا ہے عجاب کا مطلب سجا تو جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن میری یہ بات سن رہے ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں قرآن کہتا ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم ہی دھرتی پر گالب رہو گے اللہ تمہیں عجت دے گا سر بلندی دے گا اگر تم سچائی پر چلنے والے ہو لیکن آج ہم اپنی آگ سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے ایمان کے دین پر سچے ایمان کے دین پر توحید پر نہیں ہیں بہت کم لوگ ہیں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں ورنہ جادہ تر سیطان کے دھوکے کے دین پر ہیں سیطان کے دھوکے کے ادھرم پر ہیں اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جلیل ہو رہے ہیں اللہ کا عجاب ہم پر آ رہا ہے اگر عجاب سے بچنا ہے تو پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے توحید کو قرآن کو پیس کرو قرآن کے پیغام کو پیس کرو قرآن کے سچائی کو بتاؤ کوئی جگہ کھالی نہ رہ جائے ورنہ اللہ تعالی جس دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں جس دنیا میں ہم بھٹکے ہوئے ہیں اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہماری دنیا کو بکھیر دے گا کیونکہ اللہ تعالی کے نزدیک عیسور کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے اگر تم سمجھو گے اس دنیا کی ویلو تو اللہ تمہاری دنیا بکھیر دے گا اس لئے اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ اگر مرنے کے بعد کامیاب ہونا ہے اور دنیا میں جلیل ہونے سے بچنا ہے تو میرے بھائیو ہمیں برائی سے بچنے کے لئے اچھائی پر چلنے کے لئے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھنی چاہیے جندگی دیکھنی چاہیے اور صحابہ اکرام کی جندگی دیکھنی چاہیے ہمیں ان کا طریقہ اپنانا چاہیے ہمیں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سان میں جو بگڑی ہوئی اکل ہیں اللہ نے جن کی اکل خراب کر دی ہے جو اللہ کے انکاری ہیں کافر ہیں آج برا بھلا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں مسلمان جھلوس نکال رہے ہیں ارے میرے بھائی یہ کام تو مکہ میں روج ہوتا تھا یہ کام تو مکہ میں روج ہوتا تھا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتے تھے قرآن کو اللہ کو برا بھلا کہتے تھے لیکن صحابہ اکرام نے کبھی بھی جھلوس نہیں نکالا پتا ہے انہوں نے کیا کیا تھا سیطان نے دھرتی پر فساد پھیرا رکھا ہے سیطان نے اللہ کی توحید سے ایک اللہ کی عدیقار سے لوگوں کو کاٹ رکھا ہے بھٹکا رکھا ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے دین کو پھیلایا لوگوں کی عقل کو اسلام کو سمجھایا لوگوں کی عقل کو لوگوں کی عقل کو اللہ کی توحید اللہ کے عدیقار بتائے سمجھائے جتنا مکہ میں کافر ہمارے نبی کو اللہ کو قرآن کو برا برا کہتے رہے اتنا ہی جو ہے صحابہ اکرام کفر کی بکھیا ادھیڑتے رہے کفر کی دھجیاں بکھیر دی ایک اللہ کے عدیقار لوگوں کو سمجھائے جس جوان جس طریقے سے لوگ توحید کو آسان سمجھتے تھے ان کو سمجھاتے تھے اور ان کو کفر اور سرک سے نکال کر اللہ کی پناہ میں لاتے تھے سیطان کے پنجے سے چھڑا کر اللہ کی پناہ میں لاتے تھے یہ ہے اصل میں سیطان کی کوئی سب سے بڑی مار کہ اللہ کی عدیقار لوگوں کو بتاؤ اللہ کی سچائی اس کے بندوں کو بتاؤ تاکہ لوگ سچائی کو قبول کریں تو اسی طرح سے جب دعوت دیتے رہے اچھے لوگوں کو چھاٹتے رہے جو لوگ کنفیوز تھے سمجھ نہیں پا رہے تھے انہیں چھاٹتے رہے ان کو سمجھاتے رہے اچھائی کیا ہے سچائی کیا ہے سچا دھرم کیا ہے سنسار کے سچے مالک کا وہ لوگ اچھائی میں آتے رہے برائی کی طاقت کم ہوتی رہی اچھائی کی طاقت بڑھتی رہی جن کے اندر اچھائی تھی وہ ان سے اسلام کو سمجھ کر اسلام میں آتے گئے اور برائی کی طاقت کم ہوتی رہی پھر جب برائی نے ہاتھ پیر پھینکے اچھائی کو مٹانے ہی کوشش کری تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگ جو اکھٹے کیے تھے ان کا سبکہ بنایا ایک کوڑا اور برائی پر دے مارا اور برائی کو ایسا مٹایا ایسا مٹایا کہ آج تک مکہ میں برائی مٹی ہوئی ہے تو ہمارے نبی نے ہمیں حکمت سکھائی ہے قرآن نے ہمیں سمجھداری سکھائی ہے ایک سمجھ دی ہے ایک عقل دی ہے ایک سوچ دی ہے اس پر ہم گور کریں آج ہم چاہ کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں اللہ کے دین کو نہیں پھیلارے ہیں اللہ کی توحید لوگوں کو نہیں بتارے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں یاد رکھیں ان کے موہ پہ سب سے بڑا تماشا یہی ہے کہ تم اللہ کی توحید کو پھیلاؤ اللہ کا پیغام لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ سمجھیں ہمارے گیر مسلمان بھائی صحیح سچائی کو سمجھیں اپنے بنانے والے کے سچے دھرم کو سمجھیں اور پیار محبت سے پھیلاؤ یہ دکھاؤ کہ ہم صحیح دھرم پہ چلنے والے ہیں ہم امن سانتی قائم کرنے والے ہیں ہم اضرمی نہیں ہیں جو فساد پھیلائیں جو فساد پھیلا رہے ہیں دھرم کے نام پہ وہ اضرمی ہیں ان کی پہچان کرو تو میرے بھائیو لوگوں کو سمجھائیں کہ اچھا انسان اپنے اچھے کرموں سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کر دیتا ہے لوگ اسے دیکھتے ہیں اس کی کرم دکھائی دیتے ہیں اور برا انسان اپنے برے کرموں سے لوگوں کو اپنے آپ کو برا ثابت کر دیتا ہے برے انسان کے کرم بھی دیکھتے ہیں جو گیان لوگوں کو باٹے جو گیان لوگوں میں جھگڑا پیدا کرے فساد پیدا کرے دھرم کے نام پہ فساد پیدا کرے میرے بھائیوں وہ ادھرم ہیں وہ جھوٹا گیان ہیں ایسا انسان کبھی صحیح دھرم پہ نہیں ہو سکتا ہے سچا گیان عیسور کا وہ ہے اللہ کا وہ ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو جوڑے ان میں محبت پیدا کرے اور ایک عیسور کے عادیش کی طرف لوگوں کو بلائے تو میرے بھائیوں ہم یہی گیان پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو سچا راستہ اسلام کا ہے اسلام کو اپناو تاکہ مرنے کے بعد مکتی پاؤ اسلام عیسوری رچنا پر آدھاری تھے امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا اور میں بار بار کہتا ہوں بھی اس بات کو کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سے جلدی اندرکار سے نکل کر روسنی میں آئیں اور بھائی جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو رحمت ہو برکت ہو عیسور کی کرپہ ہو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتا آئے گا پھر رونے رلانے سے کیا پھائے گا آنکھ کھولو پھکو یاد رب کو کرو